دوستو کیا آپ پانچ سو کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے بغیر ہاتھوں کے کسی کو ٹیبل ٹینس کھیلتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی شخص کو داتوں سے ٹرین کھینچتے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ان سب کے بارے میں اور ان سب کے علاوہ کچھ اور حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے جوز میسٹری پورتگال کے کیپٹل لزبن سے تعلق رکھنے والا جوز میسٹری جب چودہ سال کا تھا تب ہی سے اس کے ہونٹ میں ایک ٹیومر بننا شروع ہو گیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ آئیس سائی ٹیومر اتنا بڑا ہو گیا کہ جوز کا پورا چہرہ اس ٹیومر کے پیچھے چھپ کر رہ گیا اور اسی ٹیومر کی وجہ سے جوز کو دیکھنے میں بھی کافی دشواری ہوتی تھی بقول جوز کہے کہ وہ اس ٹیومر کا علاج اس لیے نہیں کروا سکا کیونکہ اس کا علاج کافی مہنگا تھا اور اس کے لیے جوز کے پاس پیسے نہ تھے جب ٹیومر بہت زیادہ پھیل گیا تو جوز کو سانس لینے میں دیکھنے میں حتی کہ کھانے پینے میں بھی شدید مشکل پیش آنے لگی تب جوز نے فیصلہ کیا کہ جیسے دیسے امداد کھٹھی کر کے وہ اس ٹیومر کا سرجیکل ٹریٹمنٹ کروائے گا ٹیومر کو جب سرجری کے ذریعے ہٹایا گیا تو اس ٹیومر صرف اس ٹیومر کا وزن بارہ پاؤنڈ تھا اس ایک میجر سرجری کے بعد تین مزید سرجریز جوز کو کروانی پڑیں جس میں ایک طرح سے اس کے پورے کا پورا چہرہ نئے سیرے سے سرجیکلی نیا ڈیولپ کیا گیا سلمٹ انڈونیشیا کے ایس جاوہ سے تعلق رکھنے والے سلمٹ کا نائنٹین نائنٹی ون میں ایک آپریشن ہوا تھا اس آپریشن میں سلمٹ کی ویسٹ کے پاس سے ایک ٹیومر کو ہٹایا گیا تھا جس کے بعد سے سلمٹ کو لگا کہ وہ ایک نورمل زنگی گزار سکے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا آپریشن کے کچھ ہی عرصے کے بعد سلمٹ کے پورے جسم پر مکے نمہ پھوڑے بننا شروع ہو گئے جو آئیس سیسا ٹیومر کی شکل اختیار کرتے گئے وقت کے ساتھ سلمٹ کے پورے جسم پر سینکڑوں کی داد میں چھوٹے بڑے ٹیومر بن گئے جس کی وجہ سے سلمٹ بہت تکلیف میں رہنے لگا بقول ڈاکٹرز کے کہ سلمٹ کو ایک خاص بیماری ہے جسے نیرو فیبرومیٹوسز کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے سلمٹ کے جسم پر اتنے زیادہ ٹیومر اتنی زیادہ سپیڈ سے بن رہے ہیں یہاں تک کہ یہ ٹیومر سلمٹ کی ناک کے اندر اور اس کی آنکھوں کی اردگرد بھی بننے لگ گئے تھے جس کی وجہ سے سلمٹ کو سانس لینے میں اور دیکھنے میں شدید تکلیف ہونے لگ گئی تھی سلمٹ اس بیماری سے نجات پانا جاتا تھا لیکن چونکہ اس کا علاج بہت مہنگا تھا اس لیے وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا تھا اپنی بیماری سے تنگ آ کر سلمٹ نے ایک فیس بک کیمپین شروع کی جس میں اس نے ڈونیشنز کی پوری دنیا سے اپیل کی تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے جو کہ نہائیت ہی مہنگا ہے ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں باڈی بلڈرز کی طرح مسلز بنانا کافی پسند ہے لیکن کچھ لوگ اپنے بازوں کے مسلز یعنی بائی سیپس اور ٹرائی سیپس کو بنانے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک کیس چوالیس سالہ برازیلین ارلینڈو ڈیسوزا کا ہے جنہیں پاپائی ڈیسلوہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ارلینڈو نے اپنے جسم کے خاص طور پر بازوں میں انجیکشنز لگا لگا کر انہیں اتنا بڑا کر لیا کہ وہ اپنے حساب سے آئیڈل باڈی فیزیک پا چکا تھا لیکن ایسی فیزیک کارٹونز میں دیکھنے کو تو اچھی لگتی ہے حقیقت میں نہیں ارلینڈو نے ایک ہیوی مسکلر باڈی بنانے کے لیے بجائے محنت کرنے کے منرل آئل اور الکوہل کے انجیکشنز کا استعمال کیا تاکہ وہ باڈی کا مسکلر سائز بڑا سکیں باڈی کا سائز تو ارلینڈو نے بڑھا لیا لیکن جناب نہایتی بے دھنگی باڈی شیپ بنا بیٹھے اپنی ڈیسوزا کے جسم میں طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے جسم کے باڈی پارٹس کا اس قدر بڑا سائز صرف و صرف سنٹھول، منرل آئل اور الکوہل انجیکشنز کی وجہ سے ہے جنہیں اب ڈیسوزا نے لینا بند کر دیا ہے کیونکہ باڈی سوزا کے ان کا ایک بہت قریبی دوست انہی کے باڈی انجیکشنز والے نقشے قدم پر چلتے ہوئے مر گیا ہے چاندرہ دنگی نپال سے تعلق رکھنے والا چاندرہ دنگی آج تک کی تاریخ میں دنیا کا سب سے چھوٹے قد والا انسان تھا جس کا نام اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے گنیز بکو ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا تھا چاندرہ کے قد کی کل نمبائی ایک فٹ نو اشاریہ پانچ انچز تھی یعنی کہ صرف چوون اشاریہ چھ سینٹی میٹر اس قدر چھوٹے قد کی وجہ چاندرہ کے پیدائشی طور سے ایک بیماری میں مبتلا ہونے کی تھی جسے پریمورڈیل ڈیوارفزم کہتے ہیں چاندرہ پیچتر سال کی عمر میں دوہزا پندرہ میں مرا تھا لیکن مرنے سے پہلے چاندرہ دنیا کے تمام مشہور نیوز پیپرز اور میکزینز میں اپنے قد اور گنیز ٹائٹل کی وجہ سے ہیڈ لائن بن چکا تھا اور لگ بگ دنیا کے سب ہی ڈیویلپ کنٹریز گھوم چکا تھا جسپریت سنگھ کالرہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے انیس سالہ جسپریت سنگھ کالرہ کو اس کی یونیک ٹیلنٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں ربر مین کے طور پر جانا جاتا ہے اور وہ پوری دنیا کے سب سے زیادہ فلیکسبل ترین مردوں میں سے ایک ہے جسپریت اپنے جسم کو اس طرح سے الٹا موڑ دیتا ہے کہ اس کے پاؤں اس کے گالوں کو چھونے لگتے ہیں جسپریت جب 14 سال کا تھا تب اسے احساس ہوا کہ اپنے جسم کو عام انسانوں کی برزبت وہ زیادہ موڑ سکتا ہے اور اس طرح کے کرتب کرتے ہوئے اسے بے پناہ شورت بھی ملتی تھی جسپریت اپنی گردن کو 180 ڈگری تک الٹا گھما سکتا ہے جو کہ ایک عام انسان کیلئے نممکن بات ہے جسپریت اب تک دنیا کے فلیکسبلٹی کانٹیس میں چار ورلڈ ریکارڈز جیت چکا ہے حالی میں اپنی فلیکسبلٹی والے ٹیلنٹ کی وجہ سے جسپریت کو بولیوڈ فلموں میں کام کرنے کی بھی آفر ہوئی ہے راتھا کرشنن ویلو ملیشیا سے تعلق رکھنے والے راتھا کرشنن ویلو کو ٹرنگ ٹوت کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے راتھا کرشنن کی ایک حیرت انگیز صلاحیہ جس میں وہ اپنے دانتوں کی مدد سے بھاری بھرکم چیزوں کو کھینچ سکتا ہے ملیشیا کے پچاسویں انڈیپینڈنس ڈے پہ راتھا کرشنن نے تیس ٹن وزنی ٹرین کو صرف اپنے دانتوں کی مدد سے کھینچا تھا جسے دیکھ کر سب حیران رہ کے تھے ڈاکٹرز نے کافی کوشش کی کہ راتھا کرشنن کے سٹیل جیسے جبڑے اور بے انتہا مضبوط دانتوں کا راز جانا جا سکے لیکن وہ ایک عام انسان کی طرح ہی ہے بقول راتھا کرشنن کے کہ وہ روزانہ سولہ میل بھاگتا ہے میڈیٹیشن کرتا ہے پانچ سو پچاس پاؤنڈ جتنے وزن کی آئرن اور سٹیل بارز کو اپنے موں سے اٹھاتا ہے اور جار ٹریننگ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے جیف ڈیبی جیف ایک عام ریسلر ہے جس کی شہرت کی سب سے پہلی وجہ اس کے انیس انچ چوڑے فور آمز ہیں جیف کے فور آمز کی وجہ سے اسے ایک کارٹون کریکٹر پاپ آئی بھی کہا جاتا ہے جیف اس ٹیم دنیا کے ان چند انسانوں میں سے ایک ہے جن کے بازو سب سے زیادہ مضبوط ہیں جیف کے ہاتھ اتنے بڑے ہیں کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے باسکٹ بال کو آرام سے پکڑ لیتا ہے منیسوٹا یونیورسٹی کے ہیلتھ ایکسپرٹس اور بہت سے مشروع ڈاکٹرز نے اس بات کو جاننے کی کافی کوشش کی کہ جیف کے ہاتھ اتنے بڑے کیوں ہیں لیکن کسی کو کوئی بھی کارامت وجہ نہ مل سکی ابراہیم ہماتو ہماری لسٹوں موجود مصر سے تعلق رکھنے والا پینتالیس سالہ ابراہیم ہماتو ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنی باڈی ڈیسیبلٹیز کے باوجود اپنی زندگی کے خوابوں کو پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور انہیں پورا کیا دس سال کی مرمے ابراہیم اپنے دونوں ہاتھ ایک ٹرین ایکسڈنٹ میں کھو چکا تھا لیکن اس نے اپنی کمزوری کو اپنے پروفیشنل ٹیبل ٹینس پلئیر بننے کے خواب میں رکاوٹ نہ بننے دیا مسلسل 20 سال کی محنت کرنے کے بعد ابراہیم نے پیرولمپکس میں ایز ای ٹیبل ٹینس پلئیر حصہ لیا اپنے دونوں ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی میڈل تو نہ جیت سکا لیکن یوٹیوب پر اس کے موں سے ٹیبل ٹینس کا ریکٹ پکڑ کر کھیلتے ہوئے ویڈیوز اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ آپ سوچ بھی سکتے اور وہ لاکھوں ڈیسیبلٹ لوگوں کے لیے ایک سورس آف موٹیویشن بن گیا جیسن روڈری کیوز وینیزیولا سے تعلق رکھنے والا 23 سالہ جیسن روڈری کیوز 2015 میں پوری دنیا کے اخبارات کی ہیڈلائنز بن کر سامنے آیا تھا جب یہ پتا چلا تھا کہ اس انسان کے پیر دنیا کے سب سے بڑے پیر ہیں گنیس بوک و ورلڈ ریکارڈ کے حساب سے جیسن کے پاؤں کا سائز امریکن 32 ہے یعنی یورپین سائز کے حساب سے ستر جیسن کے سائز کے جوتے کہیں سے بھی نہیں ملتے اور اسے اپنے ہر طرح کے جوتے کسٹم میٹ بنوانے پڑتے ہیں یہ فوٹو جیسن کے جوتوں کی ہے اور اس کے ساتھ جو جوتے پڑے ہوئے ہیں وہ پاکستانی دس نمبر پاؤں کے جتنے سائز کی ہیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے کہ جیسن کے پاؤں کتنے بڑے ہیں جیسن سائیکالوجی کا سٹوڈنٹ ہے اور مستقبل میں سائیکیٹریس بننا چاہتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے جو کسی بھی طرح کے ڈیپریشن سے گزر رہے ہیں کیونکہ اپنے بڑے پاؤں کی وجہ سے بچپن سے لے کے اب تک جیسن کو کافی ڈیپریشن سے گزرنا پڑا ہے اور وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ انسان پر کیا بیٹتی ہے جب اس کو ڈیپریشن سے گزرنا پڑتا ہے گیم آف تھرونس سیزن جس جس نے دیکھا ہوا ہے وہ اس جائنٹ کے بارے میں شاید کچھ حد تک جانتے ہوں گے جس میں اسے دی ماؤنٹین یا سرگلیگین کے نام سے جانا گیا ہے چھے فٹ نوئنچ قد کا چار سو پاؤنڈ وزنی ہیف تھر وہ چلتا پھرتا طاقتور دیو ہے جس سے شاید کوئی بھی پنگانی لینا چاہے گا ہیف تھر ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ٹائم کے دنیا کے طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک ہے جو دوہزار اٹھارہ کا ورلڈ سٹرونگس مین چیمپینشپ کا ٹائٹل ہولٹر بھی ہے ہیف تھر کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ 990 پاؤنڈ کی ڈیڈ لفٹ 970 پاؤنڈ کی سکوٹنگ 550 پاؤنڈ کی بینچ پریس اور 470 پاؤنڈ کی لاغ پریس لگا لیتا ہے دوہزار پندرہ میں ورلڈ سٹرونگس وائکنگ کمپٹیشن میں ہیف تھر نے ایک ایسا کام کیا تھا جس سے اس نے ایک ہزار سال پرانے ریکارڈ توڑ دیا تھا ہیف تھر 33 فیٹ لمبا 1430 پاؤنڈ وزنی لاغ اٹھا کر پانچ قدم تک چلا تھا اور پچھلا ریکارڈ چار قدم چلنے کا تھا جو کہ اس نے توڑ دیا تھا ٹرک کو رسے سے کھینچنا ہیف تھر کے لیے ایسے ہے جسے ہمارے لیے بھائی بلوک کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ارے 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 یہاں تک آگئے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا شخص ہے جو انگلیوں سے سینکڑوں اخروٹ توڑ لیتا ہے اور وہ کون سا شخص ہے جسے دنیا کا سب سے چھوٹا بوڈی بلڈر مانا جاتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ